بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں تمام دوستوں کو اپنے آن لائن بائک سپیشلس چینل پر خوش حمدید کرتا ہوں دوستو آج ہمارا ٹاپک ہے ہیرو بائک ہے دو ہزار بارہ موڈل ہے آج ہم نے اس کو مکمل ریسٹور کیا ہے تیار کیا ہے انجن کا کام کیا ہے انجن جو اس کا بف کرنا ہوتا ہے بٹھی پینٹ کرنا ہوتا ہے یا جتنی بھی اس کے انداری اسٹوریشن کی کام تھی مکمل اے ٹو زی ہم نے موٹر بائک کو تیار کیا ہے آج وہ موٹر بائک جب تیار ہو گیا تو میں نے کہا کہ سب دوستوں کے ساتھ شیئر کرو اور یہ موٹر بائک کی جو لک ہے وہ میں دوستوں کو دیکھاؤں اس کا سونڈ بھی سنیں گے تو دوستوں ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ ون ٹو فائیو تو ہم تیار کرتے رہتے ہیں اس کی ویڈیوز بھی کافی ساری ہیں اور سیونٹی بائک جو ہے وہ میں نے تیار کیا ہے وہ اس لیے تیار کیا ہے کہ یہ سیونٹی بائک کی جو اسمبلنگ کی ویڈیو تھی وہ میں نہیں بنا سکا وہ اس لیے نہیں بنا سکا کیونکہ موسم کچھ ایسا چال رہا ہے دوسرا لائٹ بھی نہیں ہوتی دن کوئی اتنا ٹیم بھی نہیں ہوتا کہ وہ بندہ ویڈیو بنائے ویڈیو صرف اور صرف رات کے ٹیم بناتے ہوتے ہیں تو دوستو وہ بائک جو ہے میں آپ سب دوستوں کے سامنے رکھنا چاہوں گا اور ساتھ میں ایک اور دوست دوستوں کے ساتھ ساتھ یہ بات شیئر کرنا چاہوں گا کہ کمنٹ آئے ہیں مجھے کہ جب موٹر بائک کا پسٹن ختم ہوتا ہے تو وہ آواز کیا کرتا ہے کیسی آواز ہوتی ہے وہ آواز جو ہے ہم تک ویڈیو بنا کے وہ سینڈ کریں یا آپ اپلوڈ کریں تو دوستو میں یہ بات شیئر کرنا چاہوں گا کہ ہنڈا سیڈی سیونٹی یا چینہ سیونٹی یا سی جی ونڈو فائب یہ فور سٹروک بائک ہیں اس کے پسٹن آواز نہیں کرتے ہوتے یہ جب رنگ پسٹن اس کا ختم ہوتا ہے تو یہ دھوئے کی شکل میں پتہ چلتا ہے کہ اس کا رنگ پسٹن ختم ہو گیا ہے یا موٹر بائک آئل کھانا شروع کرتی ہے تو یہ اس لیے آواز نہیں کرتا ہوتا ہاں یہ ایک چیز کی آواز ہوتی ہے کہ اس کا جو پسٹن کی پن ہوتی ہے وہ اس کی آواز کرتی ہوتی ہے اس کا پسٹن آواز نہیں کرتا ہوتا جو ٹو سٹروک بائک ہے ویب یامہ ہنڈرٹ وہ اس کا پسٹن بھی آواز کرتا ہے اور اس کا رنگ بھی آواز کرتے ہوتے ہیں باقی چینہ سیونٹی یا انڈا سیڈی سیونٹی ونڈو فائب کے پسٹن آواز نہیں کرتے ہوتے ہیں صرف اور صرف دھوئے کی شکل میں وہ نظر آتا ہے کہ اس کا پسٹن ای آرنگ اس کے خمزور ہو گئے ہیں تو دوستو میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اور انسٹرگرام پر فولو کرنا مت بولیں ٹائم کو بچاتے ہوئے چلتے ہیں اپنے پراسٹس کی طرف اور موٹر بائیک کو دیکھتے ہیں کہ موٹر بائیک کیسا تیار ہو رہے تو دوستو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ موٹر بائیک جو ہے وہ سیونٹی چینہ میں ہے ہیرو بائیک ہے یہ تیار کیا گیا ہے مکمل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل اس زیرو میٹر بن گیا ہے اس میں کوئی اب کنجائش یا کوئی کام نہیں رہا اور انجن وائز آپ دیکھیں کہ انجن بلکل اس کی جب ہی آیا تھا تو اس کی حالت بلکل بھی نہیں تھی دیکھنے کی حالت نہیں تھی آج یہ حالت اس کی آپ سب دوستوں کے سامنے ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ انجن کا کام جو ہے مکمل اس کا کیا گیا ہے اندر سے بھی مکمل کیا گیا ہے پارسٹ بھی ڈالے گئے ہیں اور ہیڈ سلینڈر بٹھی پینٹ کا کام یہ سب کا سب جو ہے یہ مکمل طور پر کیا گیا ہے اور باقی جو دیکھیں وہ چیزیں یہ کہ چمٹا جو فرائم کی پینٹنگ کا کام تھا یہ بھی مکمل مطلب کہنے کہ یہ کہ آور حال اس کی ریسٹوریشن کی گئی ہے سیڈ جینون ایٹلس سنڈا کی ڈالی گئی ہے چمٹا ڈالا گیا اس کے اندر اور میٹر ایڈ لائٹ فرنٹ شاک ریئر شاک یہ چیزیں اس کی نئی ڈالی گئی ہیں ریم جو ہے پچھلا وہ نئی ڈالا گیا ہے اور اس کے جو ہب ہے یا ویل سپوک ہیں تارے ہیں وہ بھی اس کی نئی ڈالی گیا اور جو اس کی لیدر کی دو بھائی کو کہوں گا کہ یہ کیمرہ جو ہے نا اس کے پر فوکس کرے یہ جو لیدر پلیٹیں ہیں یہ بھی اس کی بٹھی پینٹ کی گئی ہیں اب دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنی پیاری شائن لگی ہیں اور اس کو بھی یہ نئے لگائے گئے ہیں تو باقی جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سب آہ ریسٹوریشن بھی کی گئی ہیں کچھ نئی چیزیں لگائی گئی ہیں تو دوستو یہ آہ بائیک لائٹ جو ہے یہ جینون اس کی لگائی گئی ہے اور انڈیکیٹر بھی اس کے جینین لگائے گئے ہیں مرگارڈ اس کے اپنے تھے اسی کو ریسٹوریشن کی گئی ہے کیونکہ مرگارڈ پہ کوئی ڈینٹ نہیں تھا یہ بالکل ہی آہ آہ صاف تھے باقی دوستو آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ بائیک کیسا تیار کیا اور مجھے کمنٹ میں یہ کمنٹ بار میں یہ ضرور مجھے بتائیے گا کہ آپ کو یہ بائیک کیسا لگا جو ہم نے یہ سیونٹی بائیک تیار کیا دوستو اب ہم موٹر بائیک کو کرتے ہیں سٹارڈ سٹارڈ کر کے اب اس کا سونٹ سنتے ہیں بسم اللہ الرحمن 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 دوستو یہ موٹر بائیک بلکل ہی سٹارڈ ہو گیا ہے سونٹ جو اب اس کا بلکل سموت ہے آگے سے اس کی ٹک ٹک کی آواز آ رہی ہے وہ ٹیپٹس کی آواز ہے ٹیپٹس اس کے تھوڑے سے ڈیلے رکھیں گے کیونکہ نیو انجن ہے والو پسٹن کون راڈ مطلب کہ اب ارحال جتنی بھی چیزیں سب اس کی نئی لگائی گئی ہیں تو دوستو یہ موٹر بائیک کی ماشاءاللہ سونٹ بہت بیاری ہے ماشاءاللہ دوستو یہ بالکل ہی زیرو میٹر شکل میں آ گیا ہے جس طرح ہے کہ زیرو میٹر بائیک ہوتا ہے اب اس کے انڈیگیٹر آن کر کے وہ چیک کرتے ہیں کہ آیا کہ انڈیگیٹر کیا موکیشن دے رہے ہیں یہ کیسا اور فرنٹ بھی آپ چیک کر سکتے ہیں کہ فرنٹ بھی انڈیگیٹر چال رہے ہیں اور دوسری سیڈ کا انڈیگیٹر چلاتے ہیں وہ بھی چیک کرتے ہیں اور دوستو اس کی ہیڈ لائٹ آن کرتے ہیں ہیڈ لائٹ چیک کرتے ہیں ہیڈ لائٹ بلکل اس کی آن ہے دونوں پوائنٹ اس کے چل رہے ہیں اور ہارن بھی اس کا چیک کرتے ہیں ساتھ بلکل یہ ای ٹو زی دوستو مکمل تیار ہو چکا ہے اب موٹر بائیک کو بند کر دیتے ہیں تو دوستو میں امید کرتا ہوں کہ یہ موٹر بائیک جو میں نے کام کیا ہے اس کی سمبل کی ویڈیو نہیں بنا سکا صرف اس جس کا مجھے بھی دکھ ہے کیونکہ کچھ موسم ایسا تھا برشانہ موسم بنا ہوا ہے برساتیں ہو رہی ہیں تو اس وجہ سے جو لائٹ کی بڑی پرابلم تھی جس کی وجہ سے میں اس کی ویڈیو نہیں بنا سکا اور میرے دوست بھائی یہ آمیر بھائی کا موٹر بائیک ہے یہ کوٹ فتح خان سے یہ میرے پاس آیا ہے فتح جنگ کے ساتھ کوہٹ کے ساتھ ہے تو ان دوستوں دوست نے کہا تھا کہ بھی جتنی جلدی ہو سکے موٹر بائیک تیار کریں اور میں نے تیار کر دیا اور انسٹراغرام پر فالو کرنا مت بولیں ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی ویڈیو میں اب تک کے لیے اللہ حافظ